بابر قسط نمبر آٹھ یہ افوا سن کر بابر کے دو قریبی خطابی آفتہ عزیزوں نے لوٹ مار کے لیے کرائے کے سپاہیوں پر مشتمل جمعیت تیار کر لی اور کابل کے قلعے کی طرف بڑھنے لگے جہاں بابر کے سپاہی پہلے سے تینات تھے لٹیرے سپاہیوں کا مقصد قلعے کا محاصرہ تھا اس سازش کا ناغوار پہلو یہ تھا کہ یہ سازش ان عزیزوں نے تیار کی جنہیں سمرقند و تاشقند میں شیبانی خان سے بچا کر کابل میں نہ صرف آباد کیا بلکہ عالی خطابات و عہدے بھی دیے گئے اور اب وہی بابر کی پیٹ میں چھران گھوپنے کو تیار تھے اس سازش کے پیچھے محل کی ایک عورت بھی موجود تھی یہ عورت کوئی اور نہیں بابر کے نانا یونس خان کی بیوی شاہ بیگم اور اس کی بیٹی چغتہ بیگم تھی جو کہ رشتے میں بابر کی سوتیلی خالہ تھی بابر کی والدہ یونس خان کی دوسری بیوی سے تھی انہی کی سازبات سے کابل کے تخت پہ قبضے کے لیے سازش تیار ہو چکی تھی کابل کے سفر پہ روان دوان بابر کو پایائے تخت کی سنگن مل چکی تھی یہی وجہ تھی کہ بامیان میں بغاوت پہ آمادہ ہزاروں کو چھوڑ کر اس نے فوری کابل جا کر مخالفین پہ حملے کا فیصلہ کیا سازشی ٹولہ بخوبی جانتا تھا کہ بابر مامیان میں مصروف ہے یہاں نہیں آسکتا مگر بابر دشمن کو حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا بابر نے فوری منصوبہ بندی کرتے ہوئے قاسم بیک کے ایک ملازم کو قلعہ داروں کے پاس بھیجا اور آئندہ منصوبے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ غوربند گھاٹی سے دشمن پہ حملہ کریں گے کوہ منار سے گزرتے ہوئے آگ جلا کر قلعہ داروں کو اطلاع دی جائے گی کہ ہم نکل چکے ہیں اور تم قلعہ کے پرانے بریچ پر جا کر آگ جلاو گے جس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ تمہیں خبر مل چکی ہے ہم باہر سے جبکہ تم اندر سے بیق وقت حملہ کرو گے دوسرے دن نماز فجر کے بعد بابر نے سفر شروع کیا غوربند کے نالوں سے گھوڑوں کو پانی پلایا زہر کے بعد پھر سفر شروع کیا مگر برف باری نے بابر کے لیے مسائل کھڑے کر دیئے شاید سردی کے سبب انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا پڑی اس پہاڑی اور کابل کے درمیان برف ایسی پڑی کہ گھوڑے گھٹنوں تک اس میں دھنس گئے تھے بہرحال اسی طرح سفر کرتے کرتے بابر کی سپاہ بغیر اطلاع یعنی کہ مقررہ مقام پہ آگ جلائے بغیر کابل کے قریب پہنچ گئے البتہ کلے کے اوپر جلتی آگ سے اندازہ ہو گیا کہ اندر تیاری مکمل ہے ان دنوں کابل کے سابق حکمران الاخ بیک کے باغیچے میں ایک لنگر خانہ بنا ہوا تھا جہاں درخت تو نہ تھے البتہ اہاتے کی دیوار سلامت تھی جہاں خان مرزا مقیم تھا بابر نے قبرستان جانے کا راستہ اختیار کیا وہیں سے اس کے چار سپاہی دوڑتے ہوئے زخمی حالت میں واپس آئے خان مرزا بابر کی آمد کی خبر سن کر فرار ہو گیا تھا بابر کے ساتھی یہیں جمع ہونے لگے اور قلعے پر حملہ کر دیا یہیں سے بابر نے حسین مرزا دوغلات کی تلاش میں اس کے باغ پہ حملہ کیا مگر وہ بھی فرار ہو گیا تھا دراصل برفباری کے سبب بروقت اور مقررہ مقام پر بابر آگ نہ جلا سکا جس کے سبب منصوبے میں خامیاں پیدا ہو گئیں اسی دوران حسین مرزا دوغلات کے مکان پہ بنے مورچے سے ایک مغل اور بابر کے سابق نوکر نے نشانہ باندھ کر بابر پر تیر چلایا بہرحال باغیوں کی بڑی تعداد بابر کے اس اچانک غیر متوقع حملے کے نتیجے میں گرفتار یا فرار ہو گئی بابر کے وفادار سازش میں شامل سلطان سنجر برلاس کو گلے میں رسے ڈال کر لائے بابر نے اسے بھی بڑی جاگیر عطا کی تھی اور وہ شاہ بیگم کا بھانجا بھی تھا وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میرا کیا قصور ہے بابر نے کہا تمہارا قصور سازش میں شامل ہونا ہے مجھے سب کی خبر ہے بابر نے قلے دار کو خان مرزا کی تلاش میں بھیجا خود اپنی سوتیلی خالہ شاہ بیگم اور مہر نگار چختائی خانم سے ملنے چلا گیا وہ باغ بہشت میں ایک خیمے میں ٹھیری ہوئی تھی بابر کہتا ہے کہ شہر میں لٹیروں کی سرکوبی کرنے کے لیے میرے سپاہی کا روای کرنے لگے میں شاہ بیگم کے پاس پہنچا تازی من خیمے سے فاصلے پر گھوڑے سے اترا ان سے ہمیشہ کی طرح احترام سے ملا حال احوال لیا میں اس سازش کے باوجود ان سے معمول کی بات کر رہا تھا مگر وہ بہت شرمندہ اور گھبراہت کا شکار تھی جو کچھ انہوں نے کیا اس کی انہیں خوب خبر تھی بابر کہتا ہے کہ مجھے کم از کم ان سے اس بے وفائی کی توقع نہ تھی شاہ بیگم کا خاصہ اثر و رسوخ تھا خان مرزا ان کی شہ کے بغیر یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا بابر لکھتا ہے کہ جب تقدیر نے مجھ سے پہلی بھی دو بار سلطنت چھینی تو میری ماں تاشقن جا کر شاہ بیگم سے مدد کی طالب ہوئیں مگر انہوں نے ہم پہ کوئی مہربانی نہ کی البتہ جب یہ اقتدار سے محروم ہوئیں اور میرے پاس آئیں تو ان کے برے سلوک کے باوجود نہ صرف انہیں کھلے دل سے معاف کیا بلکہ بڑی جاگیر بھی عطا کی بابر کی اس ملاقات کا احوال خود بغاوت کے سرغنہ حسین مرزا دوغلات کے بیٹے حیدر مرزا دوغلات نے اپنی کتاب تاریخ رشید میں بھی کیا ہے بلکہ وہ تو یہاں تک لکھتا ہے کہ طویل سفر اور بغاوت کو کچلنے کے بعد جب بابر شاہ بیگم سے ملا تو انہیں مقامی کا روائی سے تسلی دینے کی خاطر اپنا سر شاہ بیگم کی آگوش میں رکھ دیا بابر کا احوال پڑھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سازشوں اور تکالیف دینے کے باوجود اپنے عزیزوں کے ساتھ ہمیشہ مروت کا سلوک رکھا بابر کے مطابق حسین مرزا مہر نگار بیگم کے توشک خانے کی رضائیوں میں چھپا ہوا ملا بقول بابر اس کے کرتوت تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے لائق تھے مگر بغاوت سے بڑا جرم اس کا شیبانی خان کے دربار میں جا کر بابر کی برائیاں کرنا تھا بابر نے قریبی رشتہ داروں کی بغاوت کے باوجود انہیں معاف کیا ویسے بھی جہنگیر مرزا کی وفات کے بعد اس کے اپنے کم ہی رہ گئے تھے مغلوں میں خاندان کی بڑی خواتین کو ہمیشہ سے احترام دیا جاتا چنگیز خان کے حرم میں بھی وحشی منگول سردار بڑی عمر کی خواتین کے مشورے منو ان تسلیم کرتے تھے بغاوت ختم کر کے قابل میں جشن منایا گیا اسی دوران بابر کی ایک اور شادی بھی ہوئی اس نے شکار کا بھی لطف لیا بدقسمتی سے بابر کی بیگم شہزادی ماسومہ شادی کے ایک سال بعد زجگی کے دوران وفات پا گئیں البتہ اس کے بطن سے بابر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی بابر ماسومہ بیگم سے بہت محبت کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ نومولود بچی کا نام بھی ماسومہ بیگم ہی رکھا گیا موسم بہار آ چکا تھا سردی ختم ہو گئی تھی حرات سے دوبارہ پیغامات آنے لگے مغل سردار دوبارہ جمع ہو کر شیبانی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے پرطول رہی تھے شیبانی خان دوبارہ اپنی تیسری کے ساتھ موجود تھا شیبانی خان کے لشکر میں چالیس ہزار آزمودہ کار جنگجو ازبک شامل تھے اسی دوران حاکم قندھار بھی حرات میں جمع ہونے والے مغل لشکروں سے آن ملا وہ ان سب سے زیادہ بہادر اور جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا اس نے ہزارہ میں موجود بابر کے ماموزاد بھائیوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ حاکم ہزارہ کا چھوٹا بھائی مظفر مرزا قلعہ کو مورچہ بند کر کے یہی رہے کوہستانی علاقوں سے نئے جوان بھرتی کرے اور شیبانی خان کے حرات کے محاصرے میں رکاوٹ ڈالے بابر کہتا ہے کہ حاکم کندھار کا مشورہ بہت اچھا تھا مگر تیموریوں کے آخری گڑھ میں موجود حکمرانوں نے اسے نہیں مانا البتہ خیمہ ڈال کر پڑاؤں میں دعوتیں ہی کھاتے رہے جیسا کہ گزشتہ برس بابر کی آمد کے موقع پر کیا گیا تھا شیبانی کے چالیس ہزار ازبک جب حرات پہنچے تو بابر کے ماموزاد بھائی فرار ہوئے اور صرف حاکم کندھار بہادری کے ساتھ شیبانی خان کی فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا یہ بہادر حاکم جو حرات کے تیموری خاندان کے حکمرانوں کا اتحادی بن کر آیا اپنے چند سو جعبازوں کے ہمراہ مارا گیا البتہ مظفر الزمان اور بدیو الزمان دونوں نہ صرف فرار ہوئے بلکہ ان کے گھروں کی عورتیں بھی ازبکو کے قبضے میں آ گئیں معروف مورق ہیرلڈ لیم شیبانی خان کے بارے میں لکھتا ہے کہ حرات پر قبضے کے باوجود شیبانی خان نے درگزر سے کام لیا مظفر مرزا کی ایک بیوی کو اپنے حرم میں شامل کیا شہر میں قتل عام نہ کیا بلکہ اہل علم کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا البتہ شیبانی خان امیر تیمور کی نسل کا دشمن تھا اسی لیے تیموری جہاں ملتے انہیں قتل کر دیتا یہی وجہ تھی بابر شیبانی خان سے خائف رہتا تھا کیونکہ تیموری نسل میں وہ آخری فعل حکمران باقی رہ گیا تھا پندرہ سو سات عیسوی کے موسم گرمہ میں شیبانی خان کی فوج کا رخ ایران کی طرف تھا وہ مشہد میں جمع ہو رہے تھے لیکن خود شیبانی خان جنوب کی طرف سفر کر رہا تھا اور اس کا رخ کندھار کی طرف تھا لیکن ہوشیار شیبانی خان نے بابر کی طرح دشوار گزاردنوں کا رخ نہیں کیا بلکہ عام راستے سے کندھار کا سفر جاری رکھا ہرات میں شکست خوردہ لشکر کا بڑا حصہ کابل آ کر بابر کی سپاہ میں شامل ہو گیا اس عرصے میں اس بکو کے حملے سے پریشان ہر شخص کی جائے پناہ کابل تھا جہاں بابر بہرحال ایک مضبوط عسکری طاقت رکھتا تھا گو کہ شیبانی خان پہ وہ مکمل قابل نہ پاسکا مگر اس کے پاس ایک بڑا علاقہ تھا جہاں وہ سکون سے رہ رہا تھا اپنے سپاہیوں کو نوازنے کی بابر کی شہرت پہلے سے تھی پھر موسم سرما برف باری کے دوران جس طرح وہ عام سپاہیوں کے ساتھ برف میں موجود رہا غار میں کچھ دیر کے لیے ہی گیا اس سے بھی اس کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا قندھار بنیادی طور پہ سلطان حسین میرزہ کی سلطنت کا حصہ تھا جہاں اس نے ایک حاکم تینات کر رکھا تھا جو حرات کی لڑائی میں مارا گیا قندھار شہر کاروباری گزرگاہ بھی تھا قندھار کا قبضہ لینے کے لیے شیبانی خان کے علاوہ شاہ بیگ ارغون اور مقیم بھی آگے آگے تھے جنہیں بابر نے کابل سے نکال کر شہر قبضے میں کیا تھا بابر کی خواہش تھی ارغون کے ساتھ مل کر اتحاد قائم کیا جائے تاکہ شیبانی خان کو رکا جا سکے مگر ارغون برادران نے بابر کی پیشکش رد کر دی بابر جو جنگی تیاری کے ساتھ آیا تھا ارغونوں کو آرام سے شکست دے دی وہ پہلے بھی ان سے قابل لے چکا تھا شیبانی خان سے پہلے بابر قندھار میں داخل ہو گیا تھا وہاں کا مال غنیمت اس کا منتظر تھا یہ بھی افسوسناک مرحلہ تھا کہ قندھار جیسے مسلم علاقے پہ قبضے کے لیے تین مختلف مسلم حکمران جنگ کر رہے تھے بابر مال غنیمت سمیٹ کر قابل کی طرف روانہ ہوا اور اپنے سوتیلے بھائی ناصر مرزا کو قندھار کا ولی مقرر کیا ناصر مرزا ایک نا اہل حاکم تھا مگر اس وقت بابر کے پاس اسے مقرر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا بابر قابل کے راستے میں ہی تھا کہ خبر ملی کہ شیبانی خان قندھار کا محاصرہ کر چکا اس بک سردار ہمیشہ کی طرح بابر کے سامنے پھر سے کھڑا تھا قندھار کے محاصرے نے بابر کو سخت پریشان کر دیا یہ پہلا موقع تھا جب بابر نے سوچا کہ اسے بدخشان یا ہندوستان میں سے کسی ایک طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ وہ مضبوط مرچہ قائم کر سکے ہمیشہ کی طرح جیسا کہ بابر پہ قسمت مہربان رہتی شیبانی خان کو اطلاع ملی کہ اس کے پایائے تخت میں اسی کے سردار بغاوت کر چکے ہیں نتیجتاً شیبانی خان نے قندھار سمیت بابر کے متعدد علاقوں کا محاصرہ ختم کیا اور اپنے وطن کی راہ لی یہ خبر بابر کے لیے گویا نعمت خداوندی تھی اس کا سخت جان دشمن بغیر کسی بڑی جنگ کے واپس جا رہا تھا اسی دوران بابر کے یہاں ہمایوں پیدا ہوا جس نے بعد میں شان و شوقت کے ساتھ ہند پہ حکمرانی کی موسیقی موسیقی موسیقی